اب ہم احرام باندنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے احرام کی نیت کرنے سے پہلے بہتر ہے آپ احرام کا غسل کریں کیونکہ یہ ایک مستحب غسل ہے لیکن اگر غسل کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بنا غسل کیے ہی احرام کی نیت کر سکتا ہے احرام باندنے کی نیت ہوگی احرام بانتے ہیں عمرہ مفردہ کا اور بطن اللہ یہ آپ کی نیت ہو گئی اور آپ نے احرام پہن لیا یعنی اگر مرد ہے تو ایک چادر نیچے لپیٹ لی اور دوسری چادر سے اپنے آپ پر باڈی کور کر لی لوگ احرام کی چادر لپیٹنے کو بھی بڑا ٹیکنیکل مسئلہ بنا دیتے ہیں لیکن اثر نہیں ہے آپ کو احرام صرف اس طرح باندھنا ہے کہ وہ کھلے نہ یعنی لوز نہ ہو اور مرد احرام کے اندر کوئی بھی سلہ ہوا کپڑا نہیں بہن سکتے جیسے بنیان یا انڈرویر وغیرہ اور اگر پہن لیا تو کفارہ دینا پڑے گا لیکن عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے حرام نہیں ہیں یعنی جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں ان میں ہی بس نیت کرنا کافی ہے یہی اس کا احرام ہے لیکن نیت کرنے کے بعد بھی ابھی بھی آپ کا عمرہ شروع نہیں ہوا ہے آپ کا عمرہ شروع تب ہوگا جب آپ ایک بار تلبیہ پڑھیں گے جس طرح آپ کی نماز تقبیرت الاحرام کے بعد شروع ہوتی ہے اسی طرح عمرہ شروع ہوتا ہے ایک بار تلبیہ پڑھنے کے بعد اور طبی سے احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو کم سے کم ایک بار تلبیہ خود پڑھنا واجب ہے اور ستر مرتبہ تلبیہ پڑھنا مستحب ہے ستر مرتبہ تلبیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی حالت بدلتی رہے آپ تلبیہ پڑھیں مثال کے طور پر کھڑے ہیں تو جیسے ہی چلنا شروع کریں تو پڑھیں بس میں چڑھ رہے ہیں تو پڑھیں رک جائیں تو پڑھیں بس سے اترتے وقت پڑھیں ایسے کر کے ستر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے اور واجب تلبیہ صرف دو لائنز ہیں بس اتنا تلبیہ ایک بار آپ نے پڑھ دیا تو فوراں آپ کا عمرہ شروع ہو گیا یہ مستحب لائنز ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن عمرہ کو شروع کرنے کے لیے یہ لائنز ضروری نہیں ہے لیکن عورتیں اگر گروپ میں تلبیہ پڑھ رہی ہیں تو خیال رکھیں کہ نامحرم تک آپ کے تلبیہ کی آواز نہ جائے اور آپ کو بتا دیں کہ تلبیہ کہاں تک پڑھنا ہے اس کی شرطیں ہیں جیسے مکہ سے باہر والی میقات سے اگر کوئی عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر مکہ جا رہا ہے مثلا مدینہ سے تو جیسے ہی آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے تو تلبیہ پڑھنا حرام ہو جاتا ہے یعنی حدود حرم آتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دے اور جو لوگ مکہ کی ہی مقات سے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتے ہیں وہ حرم یعنی خانہ کعبہ کی باؤنڈری تک تلبیہ پڑھ سکتے ہیں لوگوں کو یہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے اور وہ لاعلمی کی وجہ سے حرام عمل کرتے رہتے ہیں